بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابھی ابھی پاکستان کے اندر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پاکستان، افغانستان اور ہندوستان ان تین جگہوں پہ یہ زلزلہ آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب زلزلہ آیا تھا تو حضرت عمر نے زمین پر پاؤں مارا اور کہا کہ کیا عمر زمین پر انصاف نہیں کرتا تو زلزلہ اسی وقت رک گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ ناانصافی ہو وہاں زلزلے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ میں اپنی طاقت سے ہر انسان کو اپنی یاد دلا دیا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ سب سے بڑا ہے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے غزب اور عذاب سے ہلاک نہ کر دینا اور اس سے پہلے ہی ہمیں معاف کر دینا اس وقت پاکستان کے اندر جو زلزلے کے حوالے سے ریپورٹ موصول ہو رہی ہے اس کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواب میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے ہیں راغوغ میں زلزلے کے شدید جھٹکے لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکلے ہیں زلزلے کی شدت ریکٹر سکیر پر 7.7 ریکارڈ کی گئی ہے گوجر خان شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیا گئے ہیں گلگت میں جھٹکے زلزلے کے محسوس کیا گئے ہیں پنڈ دادن خان ہریپور ایبٹ آباد ٹیکسلا میر پورازاد کشمیر تلہ گنگ اور گرد و نواب اٹک شہر اور گرد و نواب میں زلزلے کے شدید جو ہیں وہ جھٹکے محسوس کیا گئے ہیں زلزلے کا مرکز جو ہے وہ افغانستان تاجکستان اور پاکستان کا سرحدی علاقہ تھا مری راولہ کوٹ اور مظفر آباد گوجر خان کوٹلی ستیاں میں بھی ان تمام علاقوں میں جھٹکے محسوس کیا گئے ہیں اسلام آباد میں زلزلے کے شدید جھٹکوں کے پیش نظر اسلام آباد کے پولی کلینک اور پیمز ہسپتال میں الرٹ جاری کیا گیا ہے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی ہدایت پر اسلام آباد کے وفاقی ہسپتالوں میں الرٹ جاری ہوا ہے عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ عملے اور ہسپتال کی انتظامیہ کسی بھی ناغہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کو یقینی بنائیں وفاقی وزارت صحت انڈی ایم اے کے ساتھ بھی رابطے میں ہے محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کے جھٹکے نو بچ کر سنتالیس منٹ پر محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کا محور جو ہے وہ افغانستان کا ہندو کش پہاڑی سلسلہ تھا زلزلے کے محور کی گہرائی ریکٹر سکیل پر ایک سو اسی کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے ناظرین اکرام اس زلزلے کو بڑے عذاب سے پہلے ہمیں قدرت کی جانب سے جو ہے یہ وارننگ سمجھنا چاہیے بدترین ظلم نائنصافی ملک میں یہ سب بہا کر لے جائے گی کوئی طاقت باقی نہیں رہنی سوائے اللہ تعالیٰ کے ترکی کا حال دیکھ لیں توبہ زبانی نہیں عملی کرنی چاہیے ترکی میں بڑے زلزلے سے پہلے اسی طرح کے زلزلے آئے اور پھر ترکی کا زلزلہ بیس سال پیچھے ترکی کو لے کر گیا ہے ظلم کی حد جو ہے وہ پار ہو چکی ہے اس وقت ملک میں کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ زلزلہ آیا تو صرف غریب مارا جائے گا طاقتور اشرافیہ سے لے کر غریب امیر سب تحس نحس ہو جائیں یہ ایک وارننگ ہے پاکستان کے لئے ناظرین اکرام سب دنیا کے لوگ اپنی زندگی کی الجنوں میں مصروف تھے ذرا سی زمین کیا ہلی ہے کہ سب کو خدا یاد آ گیا جب زمین پر انصاف نہ ہو تو زلزلے آتے ہیں جب مظلوم پر ظلم ڈھائے جائیں جب ماں بینوں کی غیرت کو پامال کیا جائے جب بے گناہوں کو طاقت کے نشے میں آ کر زچ کیا جائے تو اللہ اس ملک اور قوم پر اپنا عذاب تو بھیجے گا ہی خدا رہا اس ملک میں کوئی نظام قائم کریں خدا رہا بے گناہوں اور مظلوموں کو نہ ستائیں تفانی بارشیں اور زلزلے کے شدید جھٹکے بتا رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے نراز ہے سب کو مل کر اجتماعی توبہ کرنی چاہئے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بھی آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں یعنی زنا عام ہو جائے جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلے کی توقع رکھنا تو یہ اس وقت جو ہے وہ سیچویشن ہے ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم میں خامیاں ہیں کونسی ایسی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم خدا کے عذاب کے نیچے آ رہے ہیں راولپنڈی میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں کمرشل مارکیٹ کے تجارتی مرکز کی دیواروں میں اس وقت درادے نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کیونکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چھوٹی موٹی ویڈیوز اور پکس جو ہیں وہ اپلوڈ ہو رہی ہیں تو اس میں جو ہے کمرشل مارکیٹ سے کسی نے ایک جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے مطابق تجارتی مرکز کی دیواروں میں درادیں پڑ گئی ہیں ممکنہ خطرات کے پیش نظر زلائی انتظامیہ کو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی میں جب زلزلہ آیا تھا تو ایک سائنس دان فرینک نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ اس کے بعد پاکستان اور انڈیا میں بھی زلزلے آئیں گے اب یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ اس سائنس دان نے اس سے پہلے ہی پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ یہاں پر زلزلے آئیں گے اور یہ زلزلے جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک اشارہ ہے پاکستان میں ہونے والے جو مظالم ہیں اس سے زمین بھی لرز اٹھی ہے جیسا انصاف کا نظام اس ملک میں ہے اگر زلزلے نہیں آئیں گے تو پھر کیا آئے گا امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کے جو یہ جھٹکے ہیں ان کی شدت چھ شریعہ پانچ ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کا مرکز افغانستان کے علاقے جرم کے جنوب مغرب میں چالیس کلومیٹر دور تھا خبر ایجنسی ایف پی کے مطابق اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ زلزلے کے یہ جھٹکے تیس سیکنڈ سے زائد دیر تک محسوس کیے گئے جس سے لوگوں میں شدید خوف و حراس پھیل گیا اس دوران لوگ خوف کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی زلزلے کے یہ جھٹکے اسلام آباد، لاہور، پشاور، جیلم، شیخ پورا، سوات، نوشیرہ، ملتان، سانگلہ سمیت دیگر علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے ٹی وی فوٹیج میں لوگوں کو افرہ تفریق کے عالم میں اپنے گھروں اور امارتوں سے باہر سڑکوں پر کھڑے دیکھا جا سکتا ہے رائٹس کے مطابق زلزلے کے یہ جھٹکے پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملک بھارت کے شہر نئی دلی میں بھی محسوس کیے گئے ہیں ناظرین اکرام سیچویشن یہ ہے کہ زلزلہ آیا اور آ کر گزر گیا ہم نے حسب معمول دعائیں مانگنا شروع کر دی دل پہ جو ہے وہ ایک دکھ اور ایک خوف کا عالم بھی آیا ٹویٹس کیے عوام کا حال عوال پوچھا اپنی کیفیت شیئر کی مگر خود سے کبھی ایک سوال نہیں پوچھا آخر آج کے اس لمحے میں اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی تو ہمارے پلے کیا ہے جو ان کے سامنے ہم پیش کر سکتے بس ہم اس پر اتنی ہی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما تو غفور ہے تو رحیم ہے اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں اور کتاہیوں کو معاف فرما ہم گناہگار ہیں آج ہی ملک کے مختلف حصوں میں اولے اور توفانی بارشیں بھی آئی ہیں اور آج ہی یہ زلزلہ بھی آیا ہے اس لیے ہمیں اپنے عمال کا محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر ہمارے اندر کمیاں ہیں کوتائیاں ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ احادیث میں جو آیا ہے کہ زلزلہ وہاں پر آتا ہے زلزلے کی وجہ زلزلے کی وجہ سے وہ زمینیں تباہ ہوتی ہیں جہاں پر انصاف کا فقدان ہو جہاں پر انصاف ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے زمین کے اوپر یعنی پاکستان کے اندر بھی انصاف کو قائم کر دے آمین تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹس سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقا